فرمایا میرے تیرے پیارے معبوب پیغمبر حضرت محمد کہہ دو درہا کہہ دو ملکے صل اللہ ہو اونچی اونچی آواز سے کہہ دو صل اللہ ہو صل اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی آرام فرما رہنے حجرہ صدیقہ دینر عدیرات ویلے دروازہ کھٹ گئے بھی ہمارے سینل کاریہ کو فیصلہ بردی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیٹون پر کلک کریں دروازہ کٹ کٹ آ رہے آئے ایدروں آوازہی خولاں مسئلہ پچھنے آئیاں دروازہ کھولو حضرت عیشہ فرما دین بی بی سارا دن مسئلے پچھنے نو ہندائے رات آرام کرنے دی ہندیے اون خضور آرام فرما رہنے جا چلی جا صویرے آویں ایف خولا کہن دین ایشہ مسئلہ ضروری ہے ضروری پچھنائے اتنے تائم میرے تیرے پیرو مرشد جہان نادی رامہ جاگے آپ فرما دینے ایشہ کون دروازہ کٹ کٹ آ رہے آئے یہ خولاں مسئلہ پچھنے آئیے اللہ دے پیارے نبی نے دروازہ کھولایا خولا نو اندر بھلایا میرے نبی بنے کول بٹایا سیدہ ایشہ بھی کول تشریف رکھ دیا نے میرے نبی پچھ دینے خولا ادی رات ویلے کے ویٹوری پھرنیے خولا نو گالنی آن دی یہ وی حد سجوڑ کر کے عرض کر دیا نے حضرت کچھ کرو کچھ کرو مسئلہ اندر ترمیمی فرما دے ہو میرے پیارے نبی فرما دینے خولا مسئلہ داتے پتا چلنا چاہی دا کی ہو گیا ہے اللہ دے پیارے نبی جی کرا والا ناراض ہو گیا ہے ماغ چڑے آئے گھروں باہر کٹ چھوڑے آئے حضرت کچھ مسئلہ اندر ترمیم فرما دے ہو یہ تبی بھی خولاوی سمجھ دیا نے قانون بدلنے والی صرف رب دی ذاتیں جیڑا قانون بنان والا ہے وہ بدلنے والا ہے جیڑا بنا سکتا ہے وہ بدل سکتا ہے بی بھی خولا سمجھ دیا شاید حضرت ترمیم ترمیم دا اختیار رکھ دے نے اللہ کریم نے فرمایا میر بھی ارمبوب ولو تقوّل علينا بعض الاقاویل لآخذنا منه باليمیل ثُم مَلَقَ تَعْنَا مِنْهُ الْوَطِيلِ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ عَعَدِلْ عَلْهُ حَاجِسِينَ سونیاں اوگل تُسی کر جاؤو جیڑی اسی کرنے دا حکم رشاد نہ فرمایا ہوئے اپنی مرضی نال کوئی بات کہ جاؤو جیڑی اسی نہ کی ہوئے اوگل فرما جاؤو جیڑی اسی نہ فرمائی ہوئے سونیاں جی کر جاؤو جیمی اسی کرنے دا نا کیا ہوئے عزیب اللہ آخذنا مِنْغُ بِالْيَمِيلِ تیر سجیت تو پھڑ لئیے تُم مَلَقَ تَعْلَ مِلْهُ الْبَتِيلِ اسی جرگ دل کر دئیے شاہ رگ کر دئیے فَمَا مِنْكُمْ مِنْ عَحَادِ عَلْهُ عَاجِسِينَ فرمایا سانوں کو منع کرنے والا تے رکنے بالا نہیں ہوئے گا ایک خولہ پھر ارض کر دیا نے رو کے حضرت یہ تے پتا چل گیا پھر ترمیم داختیار اللہ کو لیے پھر میں ہن جاؤں تے جاؤں گڑے پاسے کچھ دے کرو حضرت بی بی خولہ کینڈیاں نے میں کدھر جان جوگی نہیں حضرت کچھ میں نو دھسو ایدو سیدہ عیشہ جنجلہ کے فرما دیا نے بی بی جا چلی جا حضرت جواب دے رہنے تو کیوں چمٹ کر کے سوال کر رہی ہے خولہ رو کے چیخ نکل دیے کندی عیشہ تھا جان دی نظر نہیں آن دی یہ تھا جان دی نظر آن دی تے میں تے آن دی نا ٹھیک بات ہے حیاء والیاں تیاں بین آواز تے دو ہی تھاں یا گھر ماں پیاں دا یا گھر سابریاں دا میری تیجہ گھر بناوے حیاء والی نہیں ہے ایمان والیاں میری آتے تیریاں میں دو ہی تھاں یا بات اللہ دی یا اللہ دے رسول دی یڑا تیجہ تاں بناوے اوہ ایمان دار نہیں ہے سیدہ خولہ نے آسمان والرب نال کال ملائی کے دروں گال نہیں بن دی تے اللہ کریم ادیرہ تی اپنے نبی نال ڈارت کال ملا کر کے فرمایا قد سمی اللہ قول اللہ تی تجا دی لکا فی زوجی ہا و تشتکی اللہ اللہ نے سن لی میرے پیارے مابو وہ سورت تیگل جنہیں اتیرہ تھی اپنے شعور دے بار اللہ تو ہڑے نالا کر کے جھگڑا کی تا یعنی مخاسمہ گال بات اندر تقرار کی تا اس اللہ سننے والی رب دی ذات نے مسئلے اندر ترمیمی نہیں فرمایی بلکہ رہن دی دنیا تا قانونی بدل چھوڑیا ہون بی بی نمہ یا بین کہنے نال طلاق نہیں ہوئے گی غلطی کی تیئے تھے غلطی دی اللہ نے صدا رکھ چڑیئے پیدر پیسہ ٹھ روزے رکھڑے گھونگے یا پھر غلام آزاد کرانا ہوئے گا اگر یہ بھی کوئی موقع نہیں پھر سٹھا مسکین نہ نکھانا کھلانا ہوئے گا اے قانون بدریا اس واسطے اللہ کریم نے اگے چل کر کے کمال درجتہ بیان فرمایا اللہ فرما دینے سورت آخر تھے فرمایا اللہ تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یواتو لمن حاد اللہ ورسولہ اللہ نے فرمایا او کام او لوگ جڑے اللہ تھے اور آخرت دے دن تھے یقین رکھن والے ایمان لے آنے والے اور او لوگ اونا لوگانو جڑے اللہ تھے اللہ دے رسول تھے دشمنے اللہ تھے اللہ دے رسول نال مخالفت کرنے والے اونا لوگانال قدی محبت کرنے والے نہیں پاؤگے یعنی ایمان والے آنوں نہیں پاؤگے اللہ تھے اللہ تھے رسول دی مخالفت کرنے والے دشمن دشمنی کرنے والے اونا نال محبت زرہ برابر بھی نظر نہیں آئے گی او جناب اونا دے والوکانو آباؤہم او ابناہم او اخوانہم او اشیراتہم اونا دے باپ کیوں نہ ہون اباؤ اجداد کیوں نہ ہون اونا دے با جناب بیٹے کیوں نہ ہون اونا دے بھائی کیوں نہ ہون اونا دے رشتہ دار قریبی تو قریبی کیوں نہ ہون اونا نال محبت نہیں روے گی دل اندر ایک غزوہ اپدر دے اندر جو قیدی گرفتار ہو گئے حضرت عمر مشورہ دے دنے سونے آن انا نو انا دے اپنے رشتہ داران دے جڑے مسلمان ہو چکے رے انا دے ہتھی دے دو اپنے ہتھی انا دیاں گردنا اتارن اپنی ہتھی انا نو زبا کرن قتل کرن اللہ نو اے مشورہ اتنا زیادہ پسند آیا اللہ کریم نے قرآن دیا ہے تا نازل فرما چھڑیاں اللہ نے فرمایا اے اتنے اللہ تے اللہ تے رسول تے ایمان اندر پکے رے بڑے تو بڑا رشتہ باب دا بیٹے دا بائی دا اور جناب رشتہ داران دا قریبی تو قریبی رشتہ آوے اونا نال محبت ازرہ برابت دینا دے دیلے وچے نہیں ہوئے گی اور اے دی تصدیق حضرت ابو بکر دے واقعے تو بھی مل دیئے میں جی بیٹا عبد الرحمن عجیتہ کے سلام نہیں لے آیا سی کہہ دا بابا میں تے نور بدر دے اندر کتنی مرتبہ اپنی تلوار دے تھلے لے آندا تھلے آو دا خویانت رایا مگر میں باپ سمجھ کے چھوڑ دا ریا حضرت ابو بکر فرما دے نے بیٹا یہ ایک ویری بھی میری تلوار دے میرے وار دے تھلے آ جاندا میں اللہ تے اللہ دے رسول دا دشمن سمجھ کے قدی ادھار نہ کر دا اللہ اکبر پھر اللہ نے کی فرمایا انہا تھی محبت اور بیار انہا تھی مضبوط ایمان تھی وجہ کر کے عرش والے نے گوائیاں دی تھی انہینا اللہ فرمایا اولائی کا کتابہ فی قلوبہم العیمان ایک ہوئی لوگ لے جنہ دے دلہ دے اندر اللہ فرما دے انہینا دے اندر کوئی چیز نہیں آئے گی بس ایمان واست دے دلہ نو پکی آئے گا چھڑی آئے انہا دے دلہ دے انہینا دے انہینا دے اندر اندر ایمان اور اپنی طرف خصوصی طورتیں انہینا دے مدد کی تیئے اپنی روح یعنی اللہ گندہ میں اپنی طرف اپنے خاص کوٹے وچو انہینا دے مدد کی تیئے خاص کوٹے جو ہون سمجھا ہے یہ بات ترجمہ اتفاق نال سمجھ آیا اے دروے کو نالی فرمایا اور خالی دینا فیہا اے داخل کی تے جانگے ایسے یا جنتان دے اندر جنادے تھلے نہرہ چال رہیانے خالی دینا فیہا اے دے انہینا در ہمیشہ رہنگے رضی اللہ عنہم ورزوان اللہ اینا نار راضی یہ بات اندر اپنے رب نار راضی اللہ نو نہ دا پیار تے نہ دی محبت اللہ تے اللہ دے رسول نال ایمان اللہ تے اللہ دے رسول تے اللہ دی سات تے ایمان تے آخر دے دن تے ایمان اللہ نو اٹھا چنگا لگیا اللہ نے فرمایا ہونے اے پہلے میرے نال راضی نہیں بلکہ رضی اللہ عنہم ورزوان پہلے تے میں نال راضی ہو چکا بات اندر اے میرے نال راضی ہوئے رہن اولائی کا حزب اللہ یہی تو اللہ کی جماعت ہے اللہ خبردار خبردار انہاں لوگاں دے بارے اندر اپنی زبان تے کوئی میں گندہ جملہ نہ لے آئے ہو اپنے دلے چن لوگاں دے بارے جمہر نہ لے آئے ہو انہاں دے بارے دے اندر اپنی زبان گندی نہ کرے ہو انہاں حزب اللہ ہی ہم المفلحون اے اے ایسے لوگ نے جڑے کامیاب اللہ دی جماعت کا دینا کام نہیں ہو سک دیئے کامیابی کامیابے انہاں میری گالموں کے یہ چھوٹھوڑے جے منٹاں دے اندر یہ پندرہ بھی منٹ اجے پندرہ منٹوں بھی نہیں ہوئے ہاں جی بارہ تیرہ منٹوں ہے نے یہ سپاردہ اٹھائیس میں سپاردہ اخلاق سا شروع ہے نوں ایک منٹ بعد مقدہ بھی پیائے اللہ کریم نے فرمایا اللہ نے فرمایا میں اپنے او ذات جن اپنے رسول ہو یعنی حدایت دے کر کے اور حدین سچا دین دے کر کے بھیجے آئے تاکہ دین حق سچا دین تمام عدیانِ باطلتِ غالب آجائے اے ایت تن جگہ تے قرآن پاک اندر آنے تن مقام آتے پورے قرآن چاہیے ایک سورہ توبہ اچھا دوسری سورہ سف جتے ان بیان ہو رہی ہے تیسری جگہ تے آئیے سورہ فتح اچھا کی مطلب گالجڑی سمجھ آئیے اے گالے مومنوں مسلمانوں پہلے توبہ کر لو پھر صف بندی کر لو پہلے توبہ کر لو پھر صف بندی کر لو اتحاد قیم کر لو پھر فتح تمہاری ہے سبحانک اللہ بلحمدکا اشہد واللہ الہ الا اندر